میں ایک ذاتی حیثت میں یہ بات ضرور کہہ دوں ہم نے یہ کل سنا بھی اور اس کے بعد پیچھے دیکھا بھی یہ جو پروگرام ہے یہ صرف صرف خواتین و ذرات آپ کے لیے ہے آپ کی علم اور معرفت میں اضافے کے لیے ہے رمضان کو رمضان القریم کو حسین بنانے کے لیے ہے موتبر بنانے کے لیے ہے لہٰذا آپ کے لیے بھی کہوں گا اپنے لیے بھی کہوں گا مہمان یہاں بیٹھے ہیں سب کے لیے کہوں گا کہ ہم سب نے ایک دوسرے کی حقوق کا خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کی حیثیت کا احترام کرنا ہے ایک دوسرے کے موقف کا احترام کرنا ہے ساتھ ساتھ کوئی ایسا موقف جو کسی کی دل ازاری کا سبب بنے اس سے ہمیں کنارہ کشی کرنی ہے اور اگر کوئی مہمان کوئی میزبان کوئی کالر کوئی ایسا شخص یہ کہہ جاتا ہے سب سے پہلا تو وہ خدا وحد اللہ شریک کی بارگاہ میں ظاہر ہے اس کو معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس کو احساس بھی کرنا چاہیے اور یہی کچھ حرکت کالر سے میزبان سے مجھ سے مہمان سے ہو جاتی ہے تو آپ بھی اپنا دل بڑا رکھئے گا کسی کے بھی مسلک پہ مشرب پہ کوئی ایسا موقف نہ کہہ جائیں جو ان کی مودبر شخصیات کے حوالے سے انتہائی غلط ہو اور جس کو کسی بھی طور سے معاشرے میں قابل قبول نہ سمجھا جائے لہٰذا سب سے پہلے تو میں بڑے پن کا بلکہ اپنے چھوٹے پن کا اظہار کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے اگر دلازاری ہوئی ہے میں معذرت خواہوں میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی جانب کوئی ایسا نقطہ جملہ نہ جائے کسی مودبر شخصیت کے حوالے سے یا کسی قابل احترام رہنوما کے حوالے سے کسی کی دلازاری کا سبب بنے یہ میں کر سکتا ہوں میں نے کر دیا بیقت وقت میں یہ بھی کہوں گا کہ میرے اس ملانے والے کردار کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے بہت سے لوگ جو موپھٹ چار مہمانوں کے سامنے ایسی کوئی بات کہہ رہتے ہیں جس میں میری ذات کی مجھے قربانی جتنی دن ہی پڑتی ہے میں دیتا ہوں مگر اس کی ایک حد ہوتی ہے ایسا نہ ہو کہ وہ میں اپنی حد سے ظاہرہ میرا دل ٹوٹ جائے اور پھر میں بھی ایک انسان ہوں جب میں اپنے جذبات سے بے کرا ہو جاؤں گا تو پھر میں کسی کے اختیار میں نہیں رہوں گا تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان موقفات کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے موہ پہ ایک چپیر رکھے دوں میرا بہت دل کرتا ہے وہ چاہے کوئی بھی ہے کہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کسی کی مجال ہو سکتی ہے وہ بیٹھ کے بکواس کرے وہاں میں اس بات کو قابل قبول نہیں سمجھتا تو وہ میرا جیلم والا محبوب بہت زیادہ موتات ہو جائے آپ کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کر رہے آپ کے حوالے سے ہم بات نہیں کر رہے آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں بات کریں ہمارے حوالے سے اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجئے اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے اتنی آپ کے اندر جرت ہے تو آئیں پروگرام میں اس کے لیے آپ کا جگرہ نہیں چلتا ہے تو کوئی بھی شخص ہے مہمان ہے مزبان ہے اس کے حوالے سے آپ موتات ہو جائیں ہم نے اپنی زبانیں رمضان میں تو سی لیے کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے چاہتے ہی نہیں آپ کو تو پھر آپ کیوں ہمارے حوالے سے بول رہے ہیں کسی کے بھی موقف کو اپنا موقف بنا کے یہ نشور و اشارت کر کے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں بہت یہ عدب کے جملوں میں آپ کے لیے بھی میرے پاس عدب ہے یہی کہہ سکتا ہوں کہ shut up that's it